السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے کس طرح کی شکل و صورت میں آتے ہیں اس سوال کے جواب میں عرضی ہے کہ مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو کسی مومن اور اللہ کے نیک بندے کی افات ہوگی یا کسی کافر یا منافق یا فاسق و فاضر کی افات ہوگی اگر کسی مومن بندے کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو رب العالمین اس کی روح کو قبض کرنے کے لئے آسمان سے نورانی چہرے والے خوبصورت فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے چہرے صورت کی طرح روشن ہوتے ہیں اور اگر مرنے والا کافر یا منافق یا فاسق و فاضر ہوتا ہے برا شخص ہوتا ہے جہنمی شخص ہوتا ہے تو ایسے شخص کی روح کو قبض کرنے کے لئے رب العالمین آسمان سے کالے کلوٹے اور بدصورت فرشتوں کو بھیجتا ہے اور یہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ تمام فرشتے اس کے سامنے تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور روح قبض کرنے والا فرشتہ جو ملک الموت ہوتا اس کے سرانے بیٹھتا ہے اسی طرح سے اگر برا آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لئے آسمان سے کالے کلوٹے اور بدصورت فرشتے آتے ہیں اور تحد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتا ہے سچ فرمایا رب العالمین نے من عمل صالحا فلنفسی ومن اسائف علیہا جو شخص اس دنیا کے اندر اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا اور جو برا عمل کرے گا اس کا عبال اسی پر آئے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہماری روح کو قبض کرنے کے لئے رب العالمین ہمارے گھر میں ہمارے سامنے خوبصورت فرشتوں کو پیش کرے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور اگر ہم نے اپنی عمل کی اصلاح نہیں کی اور گناہ اور بے احیائی کی زندگی گزارتے ہوئے رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو ہماری افاد کے وقت اللہ رب العالمین کالے کلوٹے بدصورت فرشتوں کو بھیجے گا اور اسی وقت ہم ڈر جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم کو آخرت کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ